موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات مختلف شعبہ میں تعاون کو مزید پڑھانے پر اتفاق وزیراعظم کی جانب سے سعودی ولی اہد کو ایک بار پھر دورہ پاکستان کی دعوت ججس خط کیس عدلیہ کو اپنی مرضی کے راستے پر دھکیلنا بھی مداخلت ہے چیف ججس کا کہنا ہے کہ ملک میں بہت زیادہ تقسیم ہے عدالت کے ازادے یقینی بنائیں گے جسٹس اتھر من اللہ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججس کی تجاویز نہیں بلکہ چارٹ شیٹ ہیں آئی ایم ایف نے ایک اشارہ ایک ارب ڈالر قسط کی منظوری دے دی وزیراعظم کا آئی ایم ایف کی آخری مالیاتی قسط جاری ہونے پر اظہار اتمنان آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیف بورٹ کی جانب سے پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف انتخابات میں مبینہ دھاندی کے خلاف دو مئی کو کراچی اور نو مئی کو پشاور میں ملین مارچ ہوگا مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور بلاول حکومت پی ٹی آئی کے حوالے کر دیں ایوان میں عوامی معایندے ہونے چاہیے مگر ایسا نہیں ہے مہک میں موسمیات نے کراچی والوں کو خبردار کر دیا پارہ چالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ملوچستان کے مختلف علاقوں میں موسم سرد گرم کپڑے نکل آئے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 we rise by lifting others lie to immigration وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی احد اور وزیراعظم محمد بن سلمان السعود سے اہم ملاقات ہوئی ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی احد اور وزیراعظم محمد بن سلمان السعود سے اہم ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم نے سعودی وزیر خرجہ کی قیادت میں آلہ ستائی وفق پاکستان بھیجنے اور سرماکاری کے حوالے سے مزید وفوت کو پاکستان بھیجنے کے حوالے سے سعودی ولی اہد کا شکریہ آدھا کیا دونوں رہنماؤں نے ملاقات کے دوران مکہ مکرمہ میں ہونے والی اپنی گزشتہ ملاقات میں کیے گئے فیصلوں پر پیش رفت پر اتمنان کا اظہار اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا وزیر آزم کی محمد بن سلمان سے ملاقات میں وفاقی وزرہ محمد اورنگزیب مصدق ملک اوے سغاری اتا تارڑ بھی شریک تھے وزیر آزم نے اپنے دورے سعودی عرب کے دوران شاندہ میزبانی اور سعودی وزرہ کی جانب سے پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے جامعہ پروگرام ترطیب دینے پر ولی اہد کا شکریہ ادا کیا ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی وزیر آزم کی جانب سے سعودی ولی اہد کو ایک بار پھر دورے پاکستان کی دعوت دی گئی چیف جسٹس پاکستان نے ججز خط کیس میں کہا ہے کہ عدلیہ کو اپنی مرضی کے راستے پر دھکیلنا بھی مداخلت ہے مزید حوال اس رپورٹ میں چیف جسٹس پاکستان نے ججز خط کیس میں کہا ہے کہ عدلیہ کو اپنی مرضی کے راستے پر دھکیلنا بھی مداخلت ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں چھے رکنی لارجر بینچ نے چھے ججز کے خط پر از خود نوٹس کی سماک کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ موت میں بہت زیادہ تقسیم ہے لوگ شاید عدلیہ کی آزادی نہیں چاہتے مگر ہم اس عدالت کی آزادی یقینی بنائیں گے اندر اور باہر سے حملہ نہیں ہونا چاہیے سابق چیف بھی کمیشن کا سربراہ بنے ان پر بھی لوگوں نے دباؤ ٹالہ میں اس عدالت کی ماضی کی تاریخ کا ذمہ دار نہیں ہوں چیف جسٹس پاکستان نے وضاحت کی تین رکنی کمیٹی نے فیصلہ کیا تمام دستیاب ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے جسٹس یہیہ آفریدی نے بینچ سے الک ہو گئے پھل کورٹ کے لیے دو ججز دستیاب نہیں ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہمیں اپنی مرضی کے راستے پر چلانے کے لیے مت دباؤ ڈالیں عدیہ کو اپنی مرضی کے راستے پر دھکیلنا بھی مداخلت ہے اٹرانی جرنل صاحب کیا آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تجاویز پڑھی ہیں جسٹس اترمنہلا نے کہا کہ یہ تجاویز نہیں بلکہ چارٹ شیٹ ہیں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ان تجاویز کو اپن کر دیتے ہیں چیف جسٹس کے حکم پر کمرہ عدالت میں اٹرانی جرنل نے تجاویز پڑھی جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اسفرد نوٹس کے حکم نامے کو ستائش کی نظر سے دیکھتے ہیں ایگزیکٹیو اور ایجنسیز کو اختیارات کی تقسیم کو مد نظر رکھنا چاہیے جسٹس میں کوئی تقسیم نہیں ہے سوشل میڈیا اور میڈیا پر تاثر دیا گیا کہ جسٹس تقسیم ہیں جسٹس کی تقسیم کے تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے عالی عدلیہ اور زلائی عدلیہ کے جسٹس کو کوڈ آف کنجک میں ترمیم کی ضرورت ہے جسٹس کے ساتھ ایجنسیوں کے ممران کے ملاقاتوں پر مکمل پابندی آئیت کی جائے اگر کسی جسٹس کے ساتھ کوئی مداخلت ہوئی ہے تو وہ فوری بتائے جسٹس کی شکایت کے لیے سپریم اور ہائی کورٹس میں مستقل سیل قائم کیا جائے شکایات پر فوری قانون کے مطابق فیصلے صادر کیے جائیں بین الاقوامی مالیاتی فرنس نے کرزہ پروگرام کی آخری کس کی منظوری دے دی وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آئی ایم ایف کی آخری مالیاتی کس جاری ہونے پر اتمنان کا اظہار کیا ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آئی ایم ایف کی آخری مالیاتی کس جاری ہونے پر اتمنان کا اظہار کیا ہے بین الاقوامی مالیاتی فرنس نے کرزہ پروگرام کی آخری کس کی منظوری دے دی آئی ایم ایف کی طرف سے بزابطہ طور پر اعلامیہ کا اجراء جل متوقع ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف نے آخری کس کی منظوری اسٹینڈ بائی آرینجمنٹ کے تحت دی ہے تین ارب ڈالر کے قرص پروگرام کے تحت پاکستان کو ایک اشاریہ نو ارب ڈالر پہلے مل چکے ہیں مزارد خزانہ ذرائع کے مطابق واشنگٹن میں پاکستان سے مطالق آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورٹ کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان کو ایک ارب دس کروڑ ڈالر فوری جاری کرنے کی منظوری دی گئی اجلاس میں آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیو بورٹ کی جانب سے پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف بھی کیا گیا واضح رہے کہ آئی ایم ایف کی رقم منتقل ہوتے ہی نو مخفر محید اسٹینڈ بائی آرینجمنٹ مکمل ہو جائے گا دوسری جانب اپنے بیان میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کی ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی آخری کس ملنے سے پاکستان میں مزید موشی استحکام آئے گا دوہزار سولہ میں میرے قائد نواز شریف نے آئی ایم ایف پروگرام مکمل کیا تھا یہ ایس بی ای دوسرا پروگرام ہے جو مکمل ہو رہا ہے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اللہ تعالی نے معیشت کو بہتر بنانے کا موقع دیا ہے پوری جان لڑائیں گے پاکستان کو موشی ترقی دلائیں گے قرض لینا کامیابی نہیں کامیابی اُز دن ہوگی جیز دن قرض سے نجات پائیں گے اسی تسلسل سے محنت جاری رہی تو قرض سے نجات اور موشی خوشحالی کا دور بھی چلت آئے گا انہوں نے کہا کہ سولہ ماہ کی حکومت کے دوران پاکستان کو ڈیپورٹ سے بچانے میں آئی ایم ایف سے یہ محایدہ اہم ثابت ہوا تھا پاکستان کے موشی تحفظ کے لیے دل اور مشکل فیصلے کیے لیکن ان کے سمرات موشی استحکام کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں وزیر آزم نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیں تمام موشی ٹین کی کاوشوں کی تعریف کی اور کہا کہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کا مشکل وقت میں ساتھ دیا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے انتخابات میں مبینہ دھاندی کے خلاف ملین مارچ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہمیں روکنے کی کوششیں کرنے والا خود مسئیبت کو دعوت دے گا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے انتخابات میں مبینہ دھاندی کے خلاف ملین مارچ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہمیں روکنے کی کوشش کرنے والا خود مسئیبت کو دعوت دے گا قومی اساملی میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو شہباز شریف کو کہتا ہوں کہ عوامی نمائندے بنے اور حکومت چھوڑ دیں اور پی ٹی آئی کو حکومت دیں کیونکہ الیکشن میں زیادہ سیٹھیں ان کی ہیں مگر ہمارے سیاستدانوں کی یہ بات جاہلہ نہ لگے گی انہوں نے کہا کہ انتخابات میں مبینہ دھاندی کے خلاف دو مائی کو کراچی اور نو مائی کو پشاور میں ملین مارچ ہوگا اگر ہمارا راستہ کسی نے روکا یا کوشش کی تو پھر وہ خود ہی مسئیبت کو دعوت دے گا اس سے قبل قومی اساملی کا اجلاس اسپیکر کی زیر صدارت شروع ہوا جس میں پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر اسد قیسر نے نکتہ اعتراض بلند کرتے ہوئے قومی اساملی میں انسانی حقوق سے متعلق بات کی آزادی نہ ہونے کا شکوا کیا اور جلسے کی اجازت دیے جانے کا مطالبہ کیا اسد قیسر کے بعد بات کرتے ہوئے جی ایو آئی کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے ایوان میں تقریر کیا اور کہا کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات شروع نہیں ہوئے لیکن ہمیں انکار بھی نہیں ہے اگر سپیکر صاحب نے وقت دیا تو بات کریں گے فضل رحمان نے نکتہ اعتراض پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسد قیسر کا مطالبہ درست ہے جلسہ کرنا پی ٹی آئی کا حق ہے میں اسد قیسر کے مطالبے کی حمایت کرتا ہوں ہمیں سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا ہمارا ملک اب کہاں کھڑا ہے اس ملک کو حاصل کرنے میں اسٹیبلشمنٹ اور بیورکریسی کا کوئی کردار نہیں آج بیورکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے اور عوام کہاں ہے مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ عوام میں عوامی نمائندے ہونے چاہیے مگر ایسا نہیں ہے الیکشن میں جو ہوا سب نے دیکھ لیا اور ہم بھی اپنے فیصلے پر مطمئن ہیں بلوچستان کے شمال بالائی اور وسطی علاقوں میں موسم سرد ہو گیا جس کے بائیس سرد ہوائیں چلنے پر لوگوں نے گرم کپڑے پہن لیے مزید حوال اس رپورٹ میں بلوچستان کے شمال بالائی اور وسطی علاقوں میں موسم سرد ہو گیا جس کے بائیس سرد ہوایں چلنے پر لوگوں نے گرم کپڑے پہن لیے انگیٹ یا جلالی پی ٹی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں مسلسل بارش اور زالہ باری سے موسم میں غیر معمولی تبدیلی آئی ہے قلعہ عبداللہ پشین زیارت قلعہ سیف اللہ میں سردی کی غیر معمولی رہر ہے مسلم باہ کانک مہترزائی توبہ اچکزائی توبہ کاکڑی پاک اغوان سردی علاقے بھی سردی کی لپیچ میں ہیں وادی زیارت میں رات کو درجہ حرارت صرف ریکارڈ ہوا جبکہ منفی دو محسوس کیا گیا سیلا متاثرہ علاقوں میں چالیس کلویٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سرد ہامائے چلنے کا امکان ہے بلوچستان سے متاثر اغوان علاقوں غزنی میدان بدخشان نورستان سالن پکتیا پکتکا میں برباری ہوئی دوسری جانے محکمہ موسمیات نے کراچی والوں کو خبردار کر دیا اور کہا سورج آگ برسائے گا محکمہ موسمیات نے کراچی کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے کہا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران موسم گرم اور خوشک رہے گا اور رمہ ہفتے کراچی والوں کو شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران پارہ چالیس ڈگری سینٹی گریر تک جانے کا امکان ہے تاہم گرمی کی شدت اکتالیس سے بیالیس ڈگری تک محسوس کی جائے گی موسم کا حال بتانے والوں نے مزید کہا کہ ہوا میں نمی کا تناسب سینٹالیس فیصد ہے اور شمال مغربی سم سے چلنے والی ہوا کے باعث گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے محکم موسمیات کے مطابق بالائے خیبر پختونخواہ بالائے پنجاب اسلام آباد گلگت بلدستان اور کشمیر میں چند مقامات پر آندھی اور گرد چمک کے ساتھ مزید بارش اور بعض مقامات پر زالہ باری کا بھی امکان ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی کے پاکستان سوڈیو سے فیلحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی